بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ تخلیق کے قینات موسین انسانیت کے صدقے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر موسین آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائی بلیڈ پریشر ہائی بلیڈ پریشر کیا ہے ہائی بلیڈ پریشر کی علامات ہائی بلیڈ پریشر کی اٹالوجی ہائی بلیڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ ہمیپیتھک کے ذریعے کیسے کیا جا سکتا ہے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور آپ ہم شروع کرتے ہیں نمبر ویڈ پریشر جب ہماری خون کی نالیوں کے اندر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ہائی بلیڈ پریشر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور بلند فشارے خون ہو جاتا ہے اس کی وجہات عام طور پر بہت زیادہ ہیں ان میں سے چند دیکھ میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ویڈ پری اغام کرنا فکر پریشانی اور دوسرا پریشانی ہماری آج کال ٹینشن لینا کسی بھی چیز کی ٹینشن لینا جس کی وجہ سے آپ کا ہائی بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ہائی بلیڈ پریشر زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس گردے کی سوزش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بلیڈ پریشر ہائی بلیڈ پریشر کو عام زبان یا انسینس کی زبان میں سٹولک بھی کہا جاتا ہے اس کا ریٹ جو ہائی بی پی کا ریٹ ہوتا ہے وہ نائنٹی سے لے کر ون فورٹی تک ہوتا ہے اس کو ہائی بلیڈ پریشر کا جاتا ہے اگر آپ کا بلیڈ پریشر ریٹ نوے سے لے کر ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ یا ستر ہے تو آپ کو ہائی بی پی کا مسئلہ ہے اور اس کو لازمی طور پر درست کریں اگر اس کو درست نہ کیا گیا تو آپ کے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجوہات یہ تھی اب اس کے علامات بتاتا ہوں سردرد رہنا ہلکہ ہلکہ سردرد رہنا نظر کا دندلاج جانا چکر آنا اور اس کے علاوہ سینے میں درد ہونا آپ کی دل کی سپیڈ ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا ہائی بلیڈ پریشر کی علامات میں شامل ہے اب آپ کو میں اس کی میڈیسن بتاؤں گا جو ہمیں پیتھک کے طریقہ سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس مرض سے جان چھڑا لیں گے نمبر ون پی اگلو نائن تھالٹی نمبر ٹو نیکس تھالٹی نمبر تھری نیٹرومیور تھالٹی اور نمبر فور پی ایروفیلیا کیو یعنی مدر ٹینچ ہے ان فور میڈیسن کے آپ نے یہ چار میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے پانچ پانچ کترے تین ٹائم ڈیلی لیں انشاءاللہ آپ کی یہ جو ہائی بلیڈ پریشر کی مرض ہے دور ہو جائے گی دو ہفتے اس کو ریگولر استعمال کریں